آپ اب جب اس سفر میں اتنے آگے آگے ہیں اور موڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں جو کام کر رہا ہوں میں اس میں سے نکلوں اور میں بھی آپ کی طرح کریٹیو ہونا چاہوں سو آپ نے یہ رسک لیا اور با سٹوک آف لکھ آپ کامیاب ہو گئے لیکن اگر میں بھی ایسا اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہوں سو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ مجھے کہ یار پہلے یا تو اتنے پیسے جمع کر لو یا اوپیٹنٹی کا ویٹ کرو یا آنکھے بند کر کے کچھ جاؤ دیکھا جائے گا بہتے ہوئے خود ہی نہیں نکل جاؤ گے کیا گائیڈ کریں گے کہ اچھا پیشن کو کیسے فالو کریں سر ویسے میری تو اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو گائیڈ کروں لیکن یہ پرسنیلٹیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ پرسنیلٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ نے کہا آنکھے بند کر کے کچھ جاتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جو پہلے سیو کرنا چاہتی ہیں اپنے آپ کو پھر جیسے ٹیسٹ میچ ٹیسٹ کرکٹ ہوتا ہے اس میں فورتھننگ میں کسی ٹیم کو ٹارگیٹ ملا ہوتا ہے تو پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے نہ اس سیچیشن میں پہنچ جاؤ کہ ہارے نہ ڈراؤ کے لئے کھیل لو اور جب فائنلی انہیں لگتا ہے کہ ہم اب سیف ہیں آل آؤٹ نہیں ہو سی تب وہ رنچے شروع کرتے ہیں پھر شاید ہو یا نہ ہو الگ بات ہے بات میں نے دیکھا ہے میں اپنے ایکسپیرینسے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے انرشیہ سے نکل رہے ہیں میں بہت ٹیم لگاتے ہیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ چھوڑو یا نہیں چھوڑو it takes a lot of time and a lot of courage and a lot of conviction because انرشیہ آپ کو drag کرتے رہتا ہے جب کمفرٹ زون ہے آپ کا پیسہ آرہا ہے آپ کو اچھی زندگی مطلب کمفرٹیبل زندگی چل رہے ہیں but once you take that first step and you put yourself out there then everything else is varying جب آپ uncharted territory میں آتے ہیں career change کرتے ہیں risk ہے ظاہر ہے بہت بڑا اور its risk کو manage کرنے کے لیے دل کو اتمنان چاہیے ہوتا ہے اور وہ اتمنان اگر آپ کو کوئی منٹور مل جائے کوئی سینئر مل جائے اور وہ کہے کہ اچھا یاد چلو کوئی بات نہیں رستہ کھلے گا یا فلاں کام نہ کرو فلاں کام کرو so آپ کے کیس میں کوئی ایسا منٹور ملا by stroke of luck یا by choice اور کیا ہونا چاہیے میرے کو پروفیشنل لائف میں کوئی منٹور نہیں تھا کیونکہ ایسا کہ میں جب میں نے اس میں بھوسا تھا بھائی وز ونہ ارلی سٹارٹر دوسرکہ بہت کم لوگ اس فیلڈ میں تھے کوئی منٹور نہیں تھا but the reason the kind of person that i am جس کو منٹور کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھے is because of the kind of people i have had in my life جنہوں نے زندگی میں میرے دوست رہے یا میرے ریلیشنٹ رہے وہ بڑے شاندار لوگ تھے انہوں نے میرے کو بہت کچھ سکھایا which was not related to what i am doing now but they made me a better individual well informed always willing to read and learn always willing to question things always you know being rational and scientific تو that that meant i'll call it mentoring only although وہ میرے حمومری تھے سب کے ساتھ but we were all going through the same questions and talking about it a lot تو وہ لوگوں نے they made me who i am today تو if you asked to be a mentor وہ تھے لیکن professionally i did not have a mentor لیکن اگر کسی کو مل جائے اپنے پروفیشن میں کوئی mentor اور وہ mentor جو پروفیشنل جلے سی نہ رکھے کہ جیسے بلی نے شیر کو پیڑ پہ چڑھنا نہیں سکھایا تو اگر ویسا mentor نہیں ہے پیڑ پہ بھی چڑھنا سکھا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس سے آپ کا راستہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جس نے پہلے سٹرگل کیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا ادھر سے تھوڑا بچ جاؤ اور اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر تو باقی آپ کو اپنے جذبی پہ ہی ڈیپینڈ کرنا پڑے گا کہ بھئی کوئی بھی صورت تو مجھے تو اگر آپ نے کر رہا ہے آپ کے دل سے یہ کہ مجھے یہ ہی کرنا ہے تو پھر کوئی نہیں روکے روک سکتا برا کرو گے پر کرو گے اگر برا بھی کرو گے تو ٹرائے تو ضرور کرو گے پھر آگے کی جنرین کہو کہ سب کچھ آپ لائف میں ایک ہی مومن پر پلان نہیں کر سکتے کہ مجھے آج ہی پتا چیز تکیز 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 کل براے بچیز تکیز تکیز چیز تکیز تکیز اور وہ جو پبلک ٹیلی فون بوت میں پچاس پیسے ڈال کے تین منٹ کا کال ملتا تھا وہ گو کرتے تھے اس ٹائم ہمیں کوئی بولتا کہ ایسا فون آئے گا ساتھ لے گھومو گے اور کہیں میں بھی کوئی آپ سے بات کر لے گا یا پھر ایک نظر آئے گی تصویر نظر آئے گی بات کرنے والے کی ہاں تصویر نظر آئے گی مزاک کر رہا ہے بے خوب بنا رہا ہے تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھا بہتر پہلے کہ اگر آپ پوزیٹیو ہوتے ہیں تو تمام زندگی کی دیششن اسی لعیت میں لے گا تو آپ کے تمام دیششن، فروریس اور ف Chinis ED